دوستو آپ میں سے قریب سبی نے اپنے لائف میں ایک بار تو ٹرین میں سفر کیا ہی ہوگا اور آپ نے نارمل ٹرینز میں سفر کیا ہوگا پر آج میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے خطرناک ریلوے ٹریکس کے بارے میں بتانے والا ہوں جس پر آپ بھول کر بھی کبھی سفر نہیں کرنا چاہیں گے اس میں سے کچھ ٹریک اتنے خطرناک ہیں کہ کمجور دلوالوں کو یہاں سے سفر نہیں کرنے دیا جاتا اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو بنانے میں کافی ورکرس نے اپنی جان گوا دی تھی چلیے دکھاتے ہیں کون سے وہے دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس ہیں میک لونگ مارکٹ ریلوے ٹریک تھائی لینڈ دوستو ویسے تو ٹرین یاتریوں کے لیے کافی سرکشت ہے پر باہر موجود لوگوں کے لیے یہ ٹرین کافی بڑا خطرہ ہے نہیں سمجھے چلیے میں سمجھاتا ہوں دوستو تھائی لینڈ کے میک لونگ ریلوے ٹریکس کی پٹریاں شہر کے بھرے مارکٹ کے بیچوں بیچ سے ہو کر گزرتی ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ پٹریوں پر یہاں کی سب سے بڑی سبجی منڈی لگتی ہے یہاں جگہ کی کمی ہونے کے قارن لوگ اپنی دکان ریلوے کی پٹری پر ہی لگا لیتے ہیں ٹرین کی آواز سنتے ہی سب اپنا سمان سمیٹنے لگتے ہیں اور ٹرین کے جاتے ہی سب واپس اپنی دکان لگا لیتے ہیں ارجنٹینہ میں بنا یہ ریلوے ٹریک دنیا کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس میں سے ایک ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ریلوے ٹریک کا نرمان 1948 میں کیا گیا تھا اور اس کو بنانے میں کل 27 سال لگے تھے دوستو اس ریلوے ٹریک کو ٹرین ٹوڈا کلاوڈز بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ٹرین کی پٹری درتی سے قریب 4220 میٹر کی اچھائی پر بنائی گئی ہے اس وجہ سے لوگ اس ٹرین پر سفر کرنے سے کتراتے ہیں یہ ٹرین قریب 21 سرنگ اور 29 پلوں سے ہو کر گجرتی ہے دوستو یہ ریلوے ٹریک انڈیز ماؤنٹن کے 20 سے ہو کر گجرتا ہے یہ ٹریک اتر پوشٹمی ارجنٹینہ کو چلی دیش سے جھوڑتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ریلوے ٹریک کی ہائٹ زیادہ ہونے کے کارن یہاں کا ریلوے بھی باغ روجانہ اس ٹریک کی جانج کرتا ہے آئیسو منامی روٹ جپان یہ ریل روٹ جپان کے سب سے خطرناک ریل روٹ مانا جاتا ہے اس پٹری کا کچھ باغ پتلے لوہے کے پل سے ہو کر گجرتا ہے جو دونوں طرف سے ہی کھولا ہوا ہے اس لئے ٹرین چالک کو بڑی حسابدانی سے ٹرین چلانی پڑتی ہے کیونکہ ڈرائیور کا ایک گلت قدم ٹرین کو پٹری سے سیدھا نیچے گرا سکتا ہے اور دوستو یہ خطرہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا آگے جا کر اس ٹرین کو ایسو منامی جوالہ مخی کے پاس سے ہو کر گجرنا پڑتا ہے ایسو منامی جاپان کا سب سے بڑا اور خطرناک سکریا جوالہ مخی ہے جس سے ہر وقت تیاتریوں پر جوالہ مخی کا خطرہ بننا رہتا ہے یہاں سفر کرنے کے دوران آپ بڑی آسانی سے اس ٹریک کے پاس سے چلتے ہوئے لاوہ کو دیکھ سکتے ہیں اوپر والا نہ کریں لیکن اگر اس جوالہ مخی میں ویسپورٹ ہوا تو انہی آتریوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا یہاں سے گجرتے ہوئے گھنے جنگل اور گہری گاٹیاں نجر آئیں گے جو اوپر سے دیکھنے پر کافی ڈراؤنی لگتی ہیں دوستو اب تک تو آپ نے دنیا کے کئی خطرناک ریلوے ٹریک دیکھے ہوں گے اب آپ کو دکھاتے ہیں بھارت کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک دوستو دکشن بھارت میں موجود یہ ریلوے ٹریک تمیل نادو کے رامیشورن کو پمبند ویپ سے جوڑتا ہے اس لئے اسے پمبند بریج بھی کہا جاتا ہے اس پول کی ٹوٹل لمبائی دو کلومیٹر ہے اس بریج کا نرمان اگست 1911 میں شروع ہوا تھا اور 24 فروری 1914 میں یہ بن کر تیار ہو گیا تھا دوستو اس ٹرین میں سفر کر رہے یاتری جب ٹرین سے باہر دیکھتے ہیں تو انہیں چاروں طرف سمدر ہی سمدر رکھائی دیتا ہے اور جب اس سمدر میں وشال کا یہ لہرے اٹھتی ہیں تب ٹرین میں بیٹھے یاتریوں کے سانسے تھم جاتی ہیں یہاں آنے والے طوفانوں اور تیج ہواوں کے بیچ اس ریلوے ٹریک پر چلتی ٹرین کا سفر اتنا رومانچے پر خطرنا ہوتا ہے کہ یہاں لوگ جانے سے کتراتے ہیں دوستو دیتھ ریلوے ٹریک تھائی لینڈ کے شہر بینکوک کو ورما کے شہر رنگون سے جوڑتا ہے اس ریلوے ٹریک کی ٹوٹل لمبائی قریب 415 کلومیٹر ہے یہ ریلوے ٹریک اتنا خطرناک ہے کہ سال 1947 میں اس ٹریک کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کا قارن جان کر کسی کی بھی روح کانپ جائے گی اس ٹریک کو بنانے میں 90 ہزار سے زیادہ لوگوں نے گواہی ندی میں گرنے کی وجہ سے اپنی جان گوا دی تھی اس لیے اس ریلوے ٹریک کو ڈیتھ ریلوے ٹریک کہا جاتا ہے دوستو اس درگٹنا کے باوجود بھی اس ریلوے ٹریک کو 10 سال واسن 1957 میں پھر کھول دیا گیا تھا یہاں سر راتی ہوئی ہوا فر فر کرتی ہوئی ٹرین کی آواز اور دل دہلانے والی اچھائی ٹرین میں بیٹھے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اس ٹرین میں سفر کرنا کمجور دل والوں کی بس کی بات نہیں ہے ڈیویل سنوز ریلوے ٹریک ایکواڈور دوستو یہ ریلوے ٹریک ایکواڈور الوسی اور جوابے کے بیج ماؤنٹین کے اوپر چلتی ہے اس خطرناک پہاڑ پرستی تھی یہ ریلوے ٹریک قریب 12 کلومیٹر لمبا ہے سال 1905 میں بنایا گیا یہ ریلوے ٹریک انجینئرنگ کا ایک بہترین نمونہ ہے اس ٹریک کے ایک طرف اچھے پہاڑ ہیں تو دوسری طرف گہری کھائی جسے دیکھ کر لوگوں کی جان حلق میں آ جاتی ہے دوستو یہ ریلوے ٹریک اتنا پتلا ہے کہ اس کو بناتے سمجھ سینکڑو ورکرز کی پہاڑ سے گر کر موت ہو گئی تھی اس لیے اسے ڈیویل سنوز یعنی شیطان کی ناک کہا جاتا ہے اس پٹری کی ٹرننگ اتنی شارپ ہوتی ہے کہ ٹرین کے پٹری پر سلپ ہونے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اگر آپ ایڈوینچر کے شکین ہیں اور آپ کا دل مجبوط ہے تو آپ کو اس ریلوے ٹریک پر سفر جرور کرنا چاہیے